اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ گھر سے باغ کر شادی کرنے والی لڑکی اپنی شادی صحیح کیسے کرے دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب لڑکی عورت کو ولی کی رضا مندی کے بغیر ہی شادی نہیں ہو سکتی بہت سے ایسے واقعات ہیں لڑکا اور لڑکی آپس میں رضا مند ہوتے ہیں لیکن باغ کر وہ شادی کر لیتے ہیں تو شادی میں یہ بھی سوال ہے سوال میں کہ یہ شادی صحیح نہیں ہے کیونکہ اس شادی کو کس طرح اب یہ بھی اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس شادی کو کس طرح صحیح کیا جائے حالانکہ پانچ دس سال ہو چکے ہیں اور بچے بھی ہو چکے ہیں اب والدین اس پر رضا مندی کا بھی ظاہر کر رہے ہیں تو کہ شادی صحیح ہوگی اس کو کیسے صحیح کیا جائے دیکھیں اس میں جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر شادی کرے تو اس کا نقاب باطلہ خواہ اسے دس برزی گزر جائیں یہ صحیح نہیں ہوگا خواہ ان کے اولاد بھی ہو بلکہ ولی کی رضا مندی کے ساتھ اس کو دوبارہ نقاب کرنا اس پر واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ولی اور دو گواہوں کے بغیر نقاب نہیں ہوتا اور جو عورت خود ہی اپنا نقاب کر لے تو اس کے لئے حدیث بہت سخت وعید ہے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت زانی ہیں زانی ہیں قرار دے دیا آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا ولی بن کر نقاب نہ کرے اور نہ ہی خود اپنا نقاب کرے عورت وہ عورت زانی ہیں جس نے اپنا نقاب خود کر لیا تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ نقاب دوبارہ کیا جائے ٹھیک ہے ان پہ واجب ہے اگر ولی شادی سے موافقت کر لے تو وہ واجب یہی ہے کہ وہ نقاب دوبارہ کیا جائے کیونکہ پہلا عقد نقاب صحیح نہیں تھا اور خامد اور بیوی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کیے کہ خالص اور سچی طبہ کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم